جو عداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں سی بی ایسی کلاس جیٹ اپنی زبان سبق نمبر بائیس مہمان اس کے سوال جواب بی سی کے اندر ہیں الفاظ مانی بی سی کے اندر ہیں اور ساری گرامر بی سی کے اندر ایک ہی ویڈیو تو پلیس پورا لاس تک دیکھیں کوئی سکپ مت کریں تو پہلے مشکل الفاظ مانی دیکھ لیتے ہیں میزوان میزان ترازو جہاں مراد حساب ہے بقایا باقی گزارہ بسر اوقات تجویز مشورہ رائے فراخ کشادہ وسیع اقلی ملک دیس تار ٹیلی گرام لا حول ولا قوت وہ عربی فقرہ یہاں یہ فقرہ نحایت نحایت بیزاری اور ناپسندگی کے اظہار کیلئے کیا جاتا ہے جو لا حول ولا قوت اللہ بللہ کا حصہ ہے تیسرا ہے دھوڑی پرانے زمانے گھروں کے باہر کی کوٹری دیوڑی دیوڑی سوری ہارٹ فیل ہونا دل کی حرکت بند ہو جانا یعنی موت ہو جانا عام کے عام گھٹلیوں کے دام محاورہ دھوڑا فائدہ ہفتہ القی ہفتہ القیم سات ملک مراد ساری دنیا پرانے زمانے میں پرہ زمین کو سات حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ہر حصہ اقلیم کہلاتا تھا اللہ ماری جس پر اللہ کی پار ہو ایک قسم کا کوسنا لینے کے دینے پڑ جانا نفع کے وجہ نقصان ہونا اب ہے سخ سخ جین لیمو کے ارک کا پکا ہوا شربت کیا کرایا تبا ہو جانا بنا بنایا منصورے کا ناکام ہو جانا اب اس کے بعد اس میں سبق ہے سبق کا خلاصہ ہم جو ہے پڑھتے ہیں جمیل صاحب جمیل صاحب اس صاحب جولنے میں مجھگول تھے ان کی بیوی سرائیہ کہتی ہے بار بار رقم کو میزان بار بار گننے سے رقموں کا میزان کم ہو جائے گا جمیل صاحب کہتے ہیں اتنی رقم کیسے ادا کریں گے مہینے کے پانسو باون روپے ہوں گے مہینے کے کل پانسو باون روپے ہوں گے سرائیہ نے کہا پانسو بتیس روپے قرض ادا کر دیں گے اور بیس روپے میں اللہ کے فضل سے گزارا ہو جائے گا سرائیہ کے شوہر جمین نے کہا بیغم کیوں مزاک کرتی ہو بیس روپے میں مہینہ کیسے گزار ہوئی دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازے پہ آہٹ ہوئی نوکر جا کر دیکھتا ہے تو دروازے پر کوئی نہ تھا صرف ایک پرچی پڑی تھی جو نوکر نے لاکر بیغم صاحبہ کو دے دی سرائیہ نے پرچی دیکھ کر کہا لیج یہ ایک اور بلا گیا پانی کا ملے پندرہ روپے بارہ آنے جمین حیران ہو کر کہتا ہے اتنا بل بیغم صاحبہ کہتی ہے نہاتے وقت آپ کو بل کی پرواہ نہیں ہوتی گھنٹوں پانی بہتا رہتا ہے شوہر کا کہنا ہے میں صرف ایک بار دو بالٹیوں سے نہاتا ہوں تم دن میں بیس تیس مرتبہ مدھ ہوتی ہوں غرص دونے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں اچانک سرائیہ کو یاد آتا ہے کہ ایک اور بل ادا کرنا جمین صاحب کہتے ہیں اب کچھ یاد نہ دلاو ورنہ ہارٹ فیل ہو جائے گا بیوی کہتی ہے وہ ڈاکٹر کا بل ہے اور آپ ہی ہر مہینے بیمار پڑتے ہیں میں تو کبھی بیمار نہیں پڑتی جمین کہتے ہیں کہ بیگم اگر میں بیمار پڑتا ہوں تو اس میں میرا خصور کیا ہے اچھا اب اس جھگڑے کو چھوڑو سرائیہ کہتی ہیں میری مانو تو مانو تو تمام بل ادا کر کے اس مسئل سے چھٹکارہ بھاؤ اری بیگم اگر بل ادا کرتی ہے تو خود یتیم کھانے میں جائیں گے اور فاقوں پر نوبت آ جائے گی جمین نے کہا سرائیہ کو ایک ترکیب سوجی اور کہتی ہے کہ بل ادا کرنے کے بجائے اور آفیس سے ایک مہینے کی چھٹی لے کر کسی اگر مہمان بن کر چلے جائیں گے خرص بھی ادا ہو جائے گا اور خرص بھی بچے گا صرف آنے جانے کا کراہ لائے گا شوہر کو یہ تجویز بہت پسند آئے گا مگر سوال یہ تھا کہ کس کے ہاں جائیں سرائیہ نے کہا میری سہیلی ناس کا گھر کھاتا پیتا ہے اور ہر وقت ہماری منتظر بھی رہتی ہے شوہر کہتا ہے آج تم نے اقلمندی کی بات کی اگر میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہوتا تو اس تجویز پر ساری بادشاہ تمہارے نام کر دیں چلو ٹھیک ہے کرزہ بھی اتر جائے گا اور مفت میں شملہ کی سیر بھی ہو جائے گی جمین نے کہا کہ اب بے فکر ہو کر سوئے اتنے میں اتنے میں بدھو چلتا ہوا آتا ہے کہ بابو جی آگئے تانگے سے سامان اتار رہے ہیں جمین صاحب نے نوکر سے پوچھا کون سے بابو جی آگئے نوکر نے کہا شملہ والے بابو جی جو کچھلے سال آئے تھے سرائیہ شجدر رہ گئی کہ ہم تو خود مہا جا رہے تھے اور وہ اچانک یہاں کیسے یہ نہ جانتے ہوئے بھی سرائیہ نے ناز کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہو اس کی مزاد پرسی کی جمین اور سرائیہ ان کے خاطر مدارت میں لگ گئے ناز اور اکبر دونوں اپنی پلاننگ پر خوش ہوتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اب دو ماہ میں چھے سو روپے بچ جائیں گے چار سو روپے مکان کا کرایا آ جائے گا یہ ہوگا ایک ہزار ان میں سے بیٹی کی شادی کے لیے اچھے اچھے کپڑے بن جائیں گے اور باقی روپے لین لین پر کام آئیں گے اکبر اپنی بیوی ناز سے کہتا ہے تمہیں بڑی اچھی تجویز سوچی نہ کسی کا احسان نہ شکوا نہ شکایت جب تک جی چاہے آرام سے رہے ہیں ناز اور اکبر نے ان اکبر کے آنے سے جمیل اور سرائی کی پریشانی کا عالم نہ پوچھو نیستی میں آٹا گیلے والی بات ہو گئی دونوں اس مسئیبت سے چھٹکارہ بانے کے لیے دوسری ترقیب سوچ سرائیہ کو دوسری ترقیب سوچی کہ کہیں سے جھوٹا تار آ جائے ارے ہاں علیگر والی خالہ کی بیمار کا تار آیا ہے اور ہم بہانہ بنا کر علیگر چلے جائیں گے مجبور ہو کر ناز کو جانا پڑے گا اس چال کو کامیاب بنانے انہوں نے جھوٹ موٹ کا تار فارم بھر کر دروازے میں ڈال دیا اور باتوں میں مصروف ہو گئے اکبر نے سرائیہ سے کہا آپ بہت دبلی ہو گئی ہو سرائیہ نے کہا مجھے ہر وقت خالہ کی فکر رہتی ہے بیچاری حادثے کا بیچاری حادثے کا شکار ہو گئی ہیں جب تک خیریت کی خبر نہ آئے گی فکر لگی رہی اتنے میں دروازے پر دستک کی آواز سن کر بددو بہار جاتا ہے اور ہاتھ میں تار کا فارم لے کر داخل ہوتا ہے سرائیہ تار دیکھ کر چھیک مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے کہ خالہ کی حالت اچھی نہیں ہے ناز اکبر اور جمل سرائیہ گہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش اکبر اپنی بیوی سے کہتا ہے سارا کیا کرایا تبا ہو گیا سرائیہ کہتی ہے میں تو ابھی اپنی خالہ کو دیکھنے جاؤں گی ناز مجھے ماف کر دینا میری مجبوری ہے مجھے جانا ہوگا سوٹکیس تیار کر کے جمیل لوکر کو تانگہ لانے کو کہتا ہے سرائیہ اور جمیل نے ناز سے کہا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کا سارا پروگرام بھی خراب ہوا ناز نے کہا اس میں خرابی کی کیا بات ہے ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری خالہ کے جائیں گے اور ساتھ ہی واپس آ جائیں گے جیسے تمہاری خالہ بیس ہے میری سرائیہ اور جمیل ناز کی اس جس سے پریشان ہو گئے ناز ہے کہ ساتھ جانے پر تو لیے اتنی دیر میں بددو کمرے میں داخل ہو کر کہتا ہے وہ آگئے صاحب وہ آگئے جمیل نے کہا وہ آگئے وہ آگئے کیا کہہ رہا ہے یہ کہا کہا تانگے تانگہ لے آیا ہوں نوکر جی نے کہا جی تانگے پر آئی ہوں سرائیہ نے پوچھا کون آیا ہے بددو بددو نے کہا چی مہمان آئے بیگم صاحبہ علیگر سے خالہ آئیں سامان اتروا رہیں سرائیہ نے سر پکڑے گل کے بیٹھ گئی اور جمیل بے ساختہ کہہ کا مار کر ہستا ہے جیسے ہسٹر ہسٹریہ کا دورہ پڑ گیا دونوں کا بنا بنایا ہے پلانٹ ٹھپ ہو گیا ہے ناز اور اکبر ہینانی سنے تکتے رہے اور کہتے ہیں جمیل کیا بات ہے تمہیں کیا ہو گیا جمیل کے موہ سے بے ساختہ نکلتا ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا ہے اس بیماری دن نے آخر کام تمام کیا اب اس کے بعد مشکل سوال جواب ہے جمیل بار بار اس حال کو جھوٹا تھا کیونکہ اس قرض ادا کرنے کے لئے سرائیہ کی تجویز سے خوش جمیل کیوں تھا کیونکہ ان کا قرض بیتر جاتا اور مفت میں شملہ بھی گھوماتے جمیل کے گھر مہمان بن کر کون لوگ آئے تھے اس کی سہیلی آئی تھی اور اس کے شوار جمیل اور سرائیہ اکبر اور ناس کا استقبال کیسے ہی ہے چڑچڑاٹ سے اکبر اور ناس کی ترقیب کیا تھی وہ بھی انہی کی ترقیب تھی اسی طرح اور بھی سوال آتے ہیں آپ ان میں سے کر دیئے گا صحیح جو خالی جگہ کو میزان ہمیرا میزان ہرگز غلط نہیں ہو سکتا وزن اسی طرح وہ لفظانہ چاہیے اور سینٹنز بن جائے جہاں پہ عملہ درست کیجئے غلط عملہ یہ ہے درست یہ ہے دیکھیں جہاں پڑھئے سمجھیں اور لکھئے اس کا جواب یہ رہا تو یہاں پہ یہ کتاب ختم ہوئی ہے اس کے سارے باعث سبق اب ہم جو کل سے پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اور اردو قوائد دیکھیں آٹھوی گلاس کے امید ہے ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے ساتھ جڑے رہی شکریہ